دو دو بھائیوں کا مشہور واقعہ ایک جو ہے وہ پہاڑوں پر قلبے میں رہتا تھا عبادت کرتا تھا ایک بھائی بازار میں رہتا تھا دنیا میں رہتا تھا اور یہ جو بازار والا بھائی تھا جس کی دکان تھی کہ اکثر پہاڑوں میں اپنے بھائی کی حال احوال پوچھنے چلا جاتا تھا وہ وہاں پر عبادتیں اور سب کچھ کر رہا ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں نیچے جاتا ہوں معاشرے میں سوسائٹی میں اپنے بھائی کا حال احوال ہو کیونکہ ہر وقت وہ میرا پوچھتا ہے تو کہتا ہے وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ بھائی کی دکان تھی کسی چیز کی تو وہاں پر کوئی خاتون آئی بھی کچھ خرید رہی تو اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑ گئی اور وہیں آنکھیں رک گئیں تو جو بھائی بازار میں اس کی دکان تھی اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے اوپر رہے اگر اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پا میں بازار میں رہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ معاشرے سے تعلق توڑ کر آپ اپنے روح کو پرواز نہیں دیسے روح کو پرواز آپ تب ہی دے سکتے ہیں کہ جب آپ معاشرے کے اندر ہوں ایک آدمی کے گھر پر ٹی وی نہیں ہے اس کے پاس سمارٹ فون ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہے نہیں موہن صاحب میں تو نہ انسٹاگرام دیکھتا ہوں نہ میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں بہت ہے ہی نہیں تمہارے پاس تم کیا دیکھتے ہو جس کے پاس ہیں وہ نہیں دیکھ رہا وہ کمال کمال وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے روح کو خوراک جاتی ہے کیا میں آنکھوں سے غلط خوراک دے رہا ہوں یہ صحیح خوراک ہو رہا جیسے کہ آپ نے قرآن کا ذکر سنا اقواب کا ذکر سنا علم کا ذکر سنا خب علم ظاہر ہے اس قلب پہ نہیں ہوتا سکتا کہ جو دنیا کے اندر مصروف ہو جو دنیا کے اندر چیزیں ہر چیز اثر ڈالتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ انسان اس لئے جو روزہ ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق دیتا ہے کیونکہ روزہ صرف بکھا پیاسا نہیں ہے یعنی انسان کی جو چیز باڈی میں جاتی ہے ٹنلز ہے نا آنکھیں ٹنل ہیں زبان البتہ آپ بولتے ہیں مگر یہ بھی اندر چاہتی ہے جو آپ بولتے ہیں اس کے اثرات آپ کی روح پر پڑتے ہیں جو آپ سنتے ہیں یہ بھی آپ کی روح پر اثر ڈالتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی آپ کی روح پر اثر ڈالتا ہے ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے روح پر اثر ڈالتا ہے اور بھائی جو چیز رہ گئی انسین وہ ہیں آپ کی سوچیں آپ کی سوچیں بھی غلط ہیں آپ کی روح کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں اب آپ نے ان سارے چینلز کو کیا کرنا ہے فائر وال لگانی کہ ہر چیز اندر نہ جائے بعض وقت موہ سے جملہ نکلا ہوا انسان کی روح کو دباہ دی موہ سے جملہ جملہ ایک کسی کا آپ نے تعمت لگا دی کوئی سخت بات کہہ دی اور وہ جا کے اس کے دل میں لگ گئی وہ آپ کچھ بھی گڑتا رہے یہ آپ کی روح کے پر بھی آپ سمجھیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا ہے صحیح ہوئی نہیں سکتا آپ کو کچھ نہ ہو آپ کو صحیح محسوس نہیں ہوتا کیوں محسوس نہیں ہوتا خود میں آپ کو نہیں کہہ رہا محسوس کیوں نہیں ہوتا مجھے اس لئے محسوس نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں مریض کو دھوڑی محسوس ہوتا ہے اچھے کھانے کا ذائقہ کیا ہے تو مریض تو مریض ہے اس کے سامنے دنیا کی لذت رکھتے ہیں وہ مریض ہے اس کو دھائقہ ہی نہیں پتہ چلنا ہمیں بعض وقت اپنی مشکرات کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مریض ہیں جو انسان ذرا سب بہتر ہوتا ہے زانب اترم بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی اور دکانیں جل گئیں ایک شخص جس کی دکان نہیں جلی اسے باتا چلا کہ بھئی ساری دکانیں جل گئیں تو ہماری دکان نہیں جلی اس نے کہا الحمدللہ بھئی دکان نہیں جلی الحمدللہ بس جیسے اس نے الحمدللہ کہا اسے احساس ہوا مگر دوسرے لوگ مسلمان نہیں تھے دوسرے لوگ مسلمان نہیں تھے جن کی دکانیں جل گئیں اس ایک جملے پر کئی سال وہ کریا کرتا روتا رہا خدا کہ میں نے ایسا جملہ کیوں بہرحال وہ انسان پاک ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے مو سے کیا بات کیا